فی قلوبہم مرغ فزادہم اللہ مرغا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكِذِبُونَ ان کے دلو ہی میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سمعات کریں یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی ہو نہیں سکتا اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسے مرز میں مبتلا ہے جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے وہ مرز نفاق ہے جو کفر چھپانے کی کوشش کا نام ہے اس بیماری سے بے شمار مزید نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں مثلا جھوٹ خیانت وعد خلافی بد اہدی خود پسندی اور دو رخی وغیرہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے پھر اگر توبہ نہ کی جائے اور آدمی باز نہ آئے تو ان بیماریوں میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے ارشاد فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرًا فَزَادَتْهُمْ لِجْسَنِ لَا لِجْسِهِمْ سورِ توبہ آیت نمبر 124-125 پس جو لوگ ایمان لائے تو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا اور فرمایا وَإِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا سورِ احزاب آیت نمبر 12 اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے اتفاق سے وہاں ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات مار دی انساری پکار اٹھا اے انساریوں دوڑو مہاجر پکارنے لگا اے مہاجروں ادھر آؤ دونوں کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی آپ نے پوچھا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات مار دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں جن سے باہمی فساد اور خانہ جنگی ہو چھوڑ دو یہ ناپاک باتیں ہیں عبداللہ بن عبی منافق نے اس تقرار کی خبر سنی جو مہاجر اور انساری میں ہو گئی تھی تو کہنے لگا مہاجرین اپنی حکومت جتانے لگے ہیں اللہ کی قسم اگر ہم واپس مدینہ پہنچے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑیے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت انسار مہاجرین سے زیادہ تھے پھر اس کے بعد مہاجرین زیادہ ہو گئے بخاری حدیث نمبر 495 جس کے بعد مہاجرین زیادہ